موسیقی سواب مل جائے گا اس میں دیکھو آپ انویسمنٹ جب آپ کرتے ہو آپ کو بتائیں یہ پلوٹ ایسا ہے ایک کروڑ کا خریدوں گا دو کروڑ کب بھی گئے گا اور یہ پلوٹ ایسا ہے ایک کروڑ کا خریدوں گا ایک کروڑ ایک لاکھ کا بھی گئے گا تو کہاں انویسمنٹ کرو گے جہاں ڈبل پروفٹ مل رہے ہیں اب یہ آپ جو افطاری کے ڈبے لوگوں میں بانٹ رہے ہو اس میں تو 99% لوگ غیر مستحق ہیں جو اپنے گھر میں سموسے پکوڑے کھا سکتے ہیں تھوڑا سا لیٹ ہو گئے گھر پہنچنے میں یہی ہو جائے گا نا آدھے گھنٹے بعد افطاری کر لیں گے راستے میں کھجور سے ایک کروزہ کھول لیں گے تو مستحقین کو تلاش کر کے میں کہتا ہوں ایک مستحق گھر اس کی کفالت کر لینا یہ زیادہ ثواب ہے بنسبت آپ لاکھوں روپے ہوا میں ایسے اڑا رہے ہو خرش کرنے کا مقصد غربت کا خاتمہ نہیں ہے بنیادی مقصد تو اللہ کی رضا ہے لیکن اللہ کی رضا ہے اسی وقت جب آپ زیادہ سے زیادہ مستحق کو تلاش کر کے دیں گے رضا اللہ کی اسی میں جان چھوڑانے کے لیے خرش کرتے ہیں جو کر بھی رہے ہیں نا جان چھوڑا ہو بس یوں پکڑا دو بس چھوڑو یار عربوں کی عادت ہے نا سخاوت اس کا کتنا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں پاکستانی اور بنگلہ دیشی لوگ ہم نازم آباد میں رہا کرتے تھے ایک بندہ کنٹینر بک کرا کے لائے ہیں ہم نے کہا کوئی بڑا تاجر ہے بھئی دوبئی سے کنٹینر آ رہا ہے اس کا مال ہی مال اس میں پتہ چلا حرم میں بھیگ مانگی اس کمبخت نے بڑی بڑی بلڈگیں بنا لی حرم میں بھیگ مانگے اب عرب کیا کرتے ہیں میں نے وہاں دیکھا ہے وہاں عرب عورتیں بھی تواف کر رہی ہیں مرد بھی تواف کر رہے ہیں اس کے بعد جب پاکستانی لوگ جن اوقات میں جاتے ہیں نا وہاں اکثر پھر عرب نہیں ہوتے جیسے حج کے سیزن میں آپ کبھی ایسے موسم میں جائے نا جس میں عرب زیادہ ہوتے ہیں میں گیا ہوں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں بس باہر نکلتے ہیں وہ پاکستانی جو ہے نا گھننے بن کے یوں کر کے کھڑے ہو جائیں گے ان کے سامنے ایسے مسکین کی صورت بنا کے دل چاہتا ہے لپٹ کے رونا شروع کر دو اس کے ساتھ اس سے زیادہ غریب بچارہ دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں وہ ایسی صورت بناتے ہیں تو عربی لوگ عربی عورتیں بھی عربی مرد بھی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں آ کے نا وہ نوٹو ان کے تو ریال ما شاء اللہ سخاوت بھی اللہ نے دی ہے دل بھی بڑھے دی ہیں پیسے بھی دی ہیں تو تو گڑی نکال کے اچھا وہ بھوک مار کے نا جیب تھوڑی سی کھول کے رکھتے ہیں میں نے دیکھا ہے ایسے گننے بن کے نا یوں آ کے جھاڑو لے کے کھڑے ہو جائے گا تاکہ اور غریب لگے پتہ نہیں جھاڑو بھی کئی سے اٹھائی ہے ادھار چل رہی ہوتی ہے جھاڑو ایک ہی جھاڑو نا آپ زیادہ تحقیق کریں ہو سکتا ہے کمیشن پہ چل رہی ہو جھاڑو وہ ریڈ لگ رہے ہوں اس کے تو وہ جا رہے ہیں وہ جیب میں پیسے ڈال کے نکل لیا وہ تو کر رہے ہیں اللہ ان کو اس کا عجر دے لیکن یہ کوئی حچی حرکت نہیں ہے اسے لوگ بھگاری بن رہے ہیں آپ کو اللہ نے دیا ہے تو بھائی مستحق تلاش کرو آپ لیکن مستحق تلاش کرنے میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور محنت کرنے کے لیے پبلک تیار نہیں ہے دیکھو ایک تو ہے رشتہ داروں پہ دینا اس کے لیے تو مستحق ہونا ضروری نہیں ہے رشتہ داروں پہ تو ویسے ہی خرش کر لو آج رشتہ داروں کی دعوتیں کی جاتی ہیں ان کو کیش اماؤنٹ نہیں دیا جاتا رشتہ داروں کو کیش اماؤنٹ دیا کرو بس بات سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں کیا کیا کرو رشتہ داروں کو بولو نا کیش اماؤنٹ سمجھتے ہو لفافے میں نوٹ ڈالو گوند لگا کے الفی تو خیر نہیں لگتی اس پہ گوند لگا کے بند کیا لفافہ اس پہ لکھ دیا حدیہ اور بھائی کو پکڑا دیا جا کے سب کے سامنے نہیں چھپڑا میں لے جا کے کیا کر دیا کہ یار تو میرا بھائی ہے یہ لے ویسے تو کہتے رہتے ہیں تو میرا بھائی ہے تو میری بہن ہے تو میرا مامو ہے تو میرا چاچو ہے وہ تو کیا ہوگا اس میں تو ساری دنیا کو پتا ہے اس کے دینے کرو مامو نکلے گا آپ کا یہ ایسے تو ہم اللہ کو بھی کہتے ہیں وہ میرا اللہ ہے میں اس کا بندہ ہوں تو اللہ بھی نہیں مانتا ہی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنی بیوی کو کہہ رہے تو میری بیوی ہے میں تیرا شہر ہوں وہ کہہ رہے ٹھیک ہے بھائی 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 سے پہ ایک دردہ رنڈے لیتے ہوئے آنا آپ کے رنڈے نہیں لے کے ہوئے آنگا چل بھائی آٹا لے کے آ آٹا نہیں لے کر آنگا میں اچھا مہر کی رقم دے دو بیس سال ہوگا ہے شادی کو نہیں مہر نہیں دوں گا بچوں کی فیسے دے دو وہ بھی نہیں دوں گا تو میری بیوی ہے میں تیرا شہر وہ کہہ کہ لعنت ایز رشتے پر کس کام کا میہ ہے تو تو ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے تو میرا اللہ ہے میں تیرا بندہ اللہ کہتا ہے روکڑا نکالو پیسہ نکالو اگر میں اللہ ہوں میں کہہ رہا ہوں پیسہ نکالو میری خاطر خرچ کرو آپ کہہ رہے ہیں اللہ تو میرا اللہ میں تیرا بندہ آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا بھائی ہے میں اس کا بھائی ہوں تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ تمہارا بھائی ہے تو اس کے لیے تم نے کیا کیا ہے خونی رشتہ ہے نا اس میں اور عام آدمی میں فرق ہے یہ بہن ہے تو خونی رشتہ ہے تو کیا کیا یہ میری بہن ہے میں اس کا بھائی ہوں یہ کیا بچپن میں اکھٹے پلے بڑھے ہیں تو وہ تو اکھٹے اس لیے کہ ایک گھر میں پیدا ہو گئے تو مجبوری تھی اور یہ تھوڑی کہ پیدا اس گھر میں ہوئے وہ وہاں رہے گا وہ اس گھر میں رہے گا تم نے کیا کیا تم نے کچھ بھی نہیں کیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں کیا ہوں بھائی ہوں یا کیا ہوں میں روکڑا خرچ کرو روکڑا ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں دیکھو یہ پیسے میں اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا دنیا کا ہر کام پیسے سے ہوتا ہے کہتے ہیں نا یہ صحیح کہتے ہیں ہر کام کس سے ہوتا ہے واقعی پیسے سے ہوتا ہے غلط کام بھی پیسے سے ہوتا ہے صحیح کام بھی پیسے سے ہوتا ہے اللہ سے آپ کا معاملہ ٹوٹ گیا تو وہ بھی پیسے سے جڑ جائے گا اللہ کو پیسے دے دو حدیث میں آتا ہے صدقہ اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرتا ہے اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اللہ کے لیے خرچ کرو اللہ کہتے ہیں گو یا مجھے دے رہے ہو پیسے اسی طرح رشتہ داری اگر ٹوٹ گئی ہے تو ناجائز کر کے رشتہ داری مت جوڑو لوگ رشتہ داری کیسے جوڑ رہے ہیں ناجائز باتوں میں رشتہ داروں کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں شادیوں میں مکس گیہ درنگ ہے موسیقی کی محفلیں ہیں آپ جا رہے ہو شادی میں اس لیے کہ نہیں گیا تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے یہاں آپ کو اجازت نہیں ہے جانے کی ہو جائیں ناراض لیکن اس ناراضی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کیا خرش کرو پیسہ ججوں کو خرید لیا جاتا ہے پیسے سے میرے بھائی بارہ بجے عدالتیں کھل سکتی ہیں پونے ایک بجے عدالتیں کھل سکتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے پاکستان تو اتوار کے دن کھل جاتی ہیں اور جن کے پاپ پیسہ نہیں ہے آپ ان کے کیس دیکھ لو تیس تیس سال سے لٹکے میں مشہور ہے نا ایک مرغی چھڑانے کے لیے بہنس کی قربانی دینی پڑتی ہے ایک مرغی چھڑانے کے لیے آپ کی مرغی چھوڑی ہو گئی عدالت میں کیس کرو جج کو بہنس دو گے تو وہ مرغی چھڑوا ہو گئے آپ تو پیسہ خرش کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور رشتہ داری بھی جڑتی ہے تہادو تہابو حدیث میں آتا ہے ایک دوسرے کو حدیعہ دیا کرو اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے لیکن حدیعوں میں یہ جو لفافوں کا سیٹ اپ چل رہا ہے یہ والے حدیعہ مراد نہیں ہیں دولے کو جو لفافیں دیے جاتے ہیں بچوں کی پیدائش پر جو لفافیں دیے جاتے ہیں اس سے رشتہ داری بڑھتی نہیں بلکہ ٹوٹی ہے لوگ کہتے ہیں کمبخت کی پھر شادی ہو رہی ہے پھر لفافہ دینا پڑے گا اس کمبخت کو بچہ پیدا ہو گیا پھر کمبخت کو پیسے دینے پڑیں گے مفتی صاحب کے بیان میں بیٹھتا ہے تیسرہ بھی پیدا ہو گیا اب اور خواتین کی اپنی جیب سے تو جا نہیں رہا ہوتا میاں کے پیسے جا رہے ہوتے ہیں لفافوں میں یہ لفافیں چھوڑ دو یہ سب کو پتا ہے یہ ایک جرمانہ ہے پینلٹی ہے دینی ہے سب کو پتا ہے اس سے نہیں محبت بڑھتی پیسے خرش کیا کرو نہیں بھی پیدا ہوا دے دو جا کے یہ ہو سکتا ہے پیدا ہو جائے اسی خوشی میں پیدا ہو جائے تو غریب آدمی بھی صدقہ کرے اور مالدار بھی صدقہ کہاں کرے رشتہ داروں کو تو بغیر ضرورت کے کرے نہیں ضرورت ہے تو بھی جب صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ آپ اتنا حکم دینے خیرات کا صدقہ خیرات ہی کی چیز ہے تو ہم کہاں کریں تو قرآن نے کیا کہا ما انفقتم من خیر فلی الوالدین سب سے پہلے کس پر والدین پر کیونکہ سب سے قریبی رشتہ کس کا ہوتا ہے والدین والاقربین اور پھر جو جتنا قریبی رشتہ ہے والدین کے بعد بھائی اور بہن کا رشتہ سب سے قریبی پھر چچا پھوپو مامو خالہ یہ رشتہ اس کے بعد پھر ان کی اولادیں سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے تو جتنا قریبی رشتہ ہے اس پر خرش کرنے سے اتنا ہی سواب ڈبل سواب ہے نبی نے فرمایا جو قریبی رشتوں پر خرش کرتا ہے اس کو دو سواب ایک صدقے کا اور ایک رشتہ داری جوڑنے کا سواب ملتا ہے ہمیں بھی کچھ سخاوت کی توفیق اطاف فرمائے کچھ مساکین کا غربہ کا جو واقعی مستحق ہیں اس کا ایک بڑا فائدہ پتا ہے کیا ہوتا ہے جب آپ خرش کرتے ہونا تو اللہ پھر آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک دیتا ہے یہ بڑا خندانی کام ہو جائے جو خرش نہیں کرتا وہ پھر مانگتا ہے جو خرش کر دیتا ہے اس کی بڑی جب وہ اپنے پیسے دے رہا ہے دوسروں کو تو دوسروں سے کیسے مانگے گا تو یہی ایک کوالیٹی اگر پیدا ہو جائے نا انسان میں کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سباز آ جائے کچھ بھی ہو جائے نہیں کیونکہ لوگوں میں مشہور ہو گئے ہیں تو دیتا ہے تو جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی نا اپنے اندر کہ آپ زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے یہی ایک فائدہ صدقہ کرنے کا اتنا بڑا ہے کہ تمام فائدوں پر یہ فائدہ بھاری ہے کیونکہ اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے اللہ کو نیچے والا ہاتھ پسند نہیں ہے مانگنے والا پسند نہیں اللہ کو کون پسند ہے دینے والا تو عادت ڈالو بھائی ایک صاحب میرے پاس آئے مجھے کہنے لگا میری اتنی تنخواہ ہے نوجوان تھا تو میری حیثیت سے بہت زیادہ ہے میں کدھر خرش کروں میں نے کہا پہلا آدمی پاکستان میں دیکھا ہے جو یہ کہہ رہے میری جو تنخواہ ہے میری حیثیت سے زیادہ ہے کہہ رہے میرے اتنے خرشیں ہیں نہیں یہ بہت زیادہ ہیں تو خرش کرنے کی برکت سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے آپ کو اپنی آمدن اپنی حیثیت سے زیادہ لگنے لگتی ہے اگر خرش نہیں کروگے تو آپ کو یہ لگے گا کروڑوں روپے بھی کماؤگے تو یہ میری حیثیت سے کیا آئے کم ہے تو جو صاحب دل ہے نا وہ چہرہ دیکھ کے پتہ لگاتے ہیں کہ یہ کنجوس ہے یا سخی ہے سمجھتے ہو کیونکہ سخی کے چہرے پر رونک آ جاتی ہے خوش رہتا ہے وہ اور کنجوس کے چہرے پر رونک نہیں کیونکہ مال کی محبت میں گھولا جا رہا ہوتا ہے گھولا جا رہا ہوتا ہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی کے دل میں لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کا شوق ہے یہ بھی برائی ہے لیکن ایک آدمی کے دل میں دولت کی محبت ہے یہ بھی برائی ہے دولت کی محبتواری برائی زیادہ گھٹی آئے کیونکہ یہ انسانوں کی نظر میں بڑا بننا چاہتا ہے تو انسان کی تو پھر بھی کوئی ویلیو ہے اور یہ یہ دل لگا رہا ہے چیزوں سے جیسے بچے کھلونوں سے دل لگاتے ہیں نا تو یہ دل کس سے لگا رہا ہے چیزوں سے لوگ دیکھتے ہیں نا علماء گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں جو صحیح عالم ہوگا نا وہ گاڑی کیا وہ ہیلیکاپٹر میں بھی گھومے گا اس کی نظر میں گدہ گاڑی میں گھومنا اور بڑی گاڑیوں میں گھومنے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے دل میں نہیں جگہ ہوتی ان کے مٹی ہے بھائی ختم ہو جائے گی دنیا دار آدمی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے یہ کیا کیا یعنی کیا ہو گیا وہی ہے نا توتہ والا کیا ہوا تو نکال جیسے غیرت کو جھٹک کے نکالا تھا نا اس نے کہ قبول ہے گھردامات تو آپ دنیا کی محبت کو جھٹک کے کیا کر دو نکال بولا ایسی کی تیسی ہے کیا کرنے بچائے یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے کھاؤ پیو کھلاو پیاؤ مر مرا کے ختم لوگ کہیں گے کوئی کھلانے پلانے والا آدمی مرا ہے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے تو جیسے چلے ہو وہی پھر قبول ہے ٹھیک پھر کیا ہے قبول اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اتا فرمائے موسیقر ل